والصلاة والسلام و نعب اللہ نبی عبادا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابیاء و آہیاء فی قبورہ بیسلون صدق اللہ مولادا العزیب وبلغد رسول اللہ نبی القریب ودہد و لازالک من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمين رب شرالی صدری ویسرلی عمری وعلل اقدتم باللسانی یفکہو قولی رب زدری علم ورزکنی فہبا سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا اندکا تلالیم الحکیم اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم و بولانا محبت وعلا آل سیدنا و بولانا محبت و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم برادرہ دے ہیں لسولت والجبات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بردبہ دروشی پڑتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں دس گناہ بواب ہوتے ہیں اور دس دفعہ اللہ اس پر سلام بیجتے ہیں اور ایک فائدہ جو ان سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے آپ نے فرمایا جو کچھ پر زیادہ ضرور پاک پڑے گا جتنا زیادہ پڑے گا قیامت کے دن شفاعت کا جنبر اتنا ہی جلدی آ جائے گا یہ اس لیے میں حرم کر رہا ہوں کہ یہ بیدہ سارے فائدوں سے بڑا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مقدموں سے بچائے یہاں کی عدالت چار گھنٹے یا چھے گھنٹے کی ہوتی ہے ہم باہر بیٹھے ہیں تھڑڈا بھی بیر رہا ہے پینے کو گھر بھی بیر رہا ہے دوستہ باہر بھی بیٹھے ہیں لیکن صرف یہ انتظار ہوتی ہے کہ بھی کب آواز آتی ہے اس انتظار سے بچنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کسی کو ملتے ہیں کہ جلدی آواز آ جائے اور جلدی کام ہو جائے تو وہ عدالت جو پچاس ہزار سال کی ہے اور جس دن سوائے ارچ کے سائے کے اور کوئی شائع نہیں ہوگا حوض کوسر کے سوا اور کہیں پینے کا پانی نہیں ہوگا یہ جس سمیر پر ہم بیٹھے اس وقت ہے بڑے سکون سے بیٹھے ہیں نا لیکن قیامت کے دن یہ جٹکے پر جٹکہ کھا رہی ہوگی یہاں کسی در جلدرہ آ جائے ایک دو جٹکے لگے تو ہم چھے در اندر جاتے در پہے ہیں اور وہاں جٹکے پر جٹکہ رگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھیں پتھرا جائے گی ارسان حرار پریشان ہوگے سورج جو ہے وہ ایک میل کی بلندی پر ہوگا تو ایسے دن میں جس کا دنبر جلدی آ جائے سفارج کا اس سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتے ہیں اور حضرت رسولِ باصلوں نے رشاد کروایا کہ جو جتنا زیادہ درودِ پاک پڑے گا اتنا ہی دنبر جلدی آئے گا اور بہت سا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں حضرت مولانا بشیرہ میں صاحب پسرولی نے حبت اللہ علیہ حضرت لاہوری کے خلافہ میں سے تھے تو ہمارے ہاں تشریف لائے بہنے صبح سکول آنا تھا تو سائیکل بار میں نے پیچھے بیٹھ گیا کہ بہنے بھی شہر جل رہے پیچھے بیٹھے آئے جب سکول پہنچے تو فرمایا کہ میں پیچھے بیٹھا تھا باتیں بھی ہوتی رہی اور ایک ہزار مرتبہ میں نے دروشریف پڑھ لیا تو میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آ کر تو روز آتا جاتا ہے اگر اتنا وقت ہی تو سرف کر لے دروشریف پڑھ لے تو ایک ہزار مرتبہ آتے پڑا جائے گا ایک ہزار مرتبہ جاتے ہوئے اور کوئی وقت بھی تیرے کاموں میں کوئی حرج نہیں ہوگا تو اللہ والے سوچتے ہیں کہ کوئی وقت بھی ہمارا زائے نہ ہو جائے یہ زدگی دوبارہ ملنے والی نہیں ایک روایت میں ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے رزق کا فرشتہ آتا ہے کہ دنیا میں اللہ سے رزق کے عبار پیدا کیے ہیں لیکن اب تیری قسمت میں ایک بھی دانہ نہیں ہے تیرا رزق ختم ہو چکا ہے پھر وہ فرشتہ آتا ہے جو پانی پر محقل ہے کہ دریاں بے رہے ہیں ٹیوول چڑھ رہے ہیں بہت پانی دنیا میں ہے لیکن تیری قسمت کب ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا کتنے گھنے جا چکے ہیں روایت میں ہے کہ آدمی اس کے موں میں ڈالتا ہے پانی وہ باہر بے جاتا ہے اندر نہیں جاتا کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں ہوتا ہوا کا وہ اکر فریفتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بیلوں تک ہوا اللہ نے بھری گئی ہے یہاں پوری فضاء میں لے کر تیرے سانس ختم ہو چکے ہیں تیرے سانس کے لئے اب ہوا نہیں ہے وہ پھر کہتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت بیر جائے میں توبہ کر لو تاکہ اب تو توبہ کا وقت گزر چکا ہے اس لئے حضرت کا قیم اللہ علیہ وقت بولناشر عبید صاحب تھوڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہتی زیور کے کئی حصے لکھیں جو اس ساتوہ حصہ ہے وہ دل کی اصلاح کے لئے اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ میں جب بھی آدمی صبح اٹھے تو دماغ کے بعد تھوڑی دیر یہ سوچ لیا کرے کہ میری زندگی ختم ہوگی تھی آج کا دن میں نے بڑی منت سماجت سے اللہ سے مانگا ہے بڑی منتیں کی کہ یا اللہ آج کا دن مجھے دے دے تو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن مجھے مانگا ہوا دیا ہے اس لئے آج میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خبتہ ہے کہ سب سے زیادہ گناہ زبان کی ہوتے ہیں یہ نہ زندہ کو چھوڑتی ہے نہ مردہ کو چھوڑتی ہے اس لئے یہ بات سوچ کر کرنی چاہیے ایک دن فرما لگے ایک دانہ کچھی گندو کا موہ میں رکھ لیا کرو ایک دانہ کیونکہ وہ جب موہ میں رہے گا تو زبان کو لگے گا بھولتا پڑتا سارا تو زبان کو یاد رکھیں کہ یہ اس لئے رکھا ہے کہ زبان سوچ کے چلا دی ہے بغیر سوچے نہیں چلا دی فرمایا کچھ دیر یہ کرنا پڑے گا پھر آل پڑ جائے گی نہ سوچ لے کی پھر آدمی سوچ کر زبان چلائے گا تو بخشن یہ ہے کہ یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو جدت میں بھی جاری رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے اللہ کے پریشتے بھی شریک ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر جوے کے دن بجھ پر زیادہ درود پاک پڑا فرمایا تو جب آپ کا وشان ہو جائے گا آپ قبر میں آپ کا محمد اللہ مبارک جسم گل سڑ جائے گا اس وقت تو لوگ درود پڑا کریں گے نا اس درود کا کیا بنے گا تو حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زبیر پر حرام فرما دیا ہے کہ دن بیوں کے جسموں کو نقصان پہنچے اس لئے انبیاء علیہ وسلم کے سادہ بطارہ اسی طرح ترو تاز اور محفوظ رہتے ہیں اور فرمایا کہ یہ درود اسی طرح وہاں قبر میں پیش ہوا کرے گا تو دیکھو اس سے پتا چلا کہ جس حیات کا مسئلہ ہے وہ حیات اسی قبر میں ہے اور اسی جسم کو حیات حاصل ہے جو دوسروں کا گل سڑ جایا کرتے ہیں اسی جسم پاک کو حیات حاصل ہے جو قبر میں دفر کیا گیا ہے اس لئے حضرت پاک نے پھر کیا قائدہ قریہ بیان پرمایا الانبیاء احیاؤن فی قبورہم یسلون بہت جگہوں میں بڑا زور ہوتا ہے ایسے لوگوں کا بہاول پر گلوہ کے علاقہ میں گیا میں تو وہ سے پہلے مولانا عبدالعی صاحب رحمت اللہ شجاہ باد والوں کا بیانتا بڑا شور بچا اس میں شور کے لئے لوگ آئے ہوئے تھے پھر مولانا عبدالعی صاحب رحمت اللہ شجاہ باد والے تھے ان کا بیانتا بہت شور بچا تو تھانے دار صاحب میرے پاس آئے کہنے کہ ان کے خلاف کوئی درخواست نہیں ہے اور ان کی دکلوں میں اتنا شور بچا ہے تیرے خلاف چار درخواستیں ہیں تو تیری تغریر میں کیا بنے گا اس لئے میری رائے یہ ہے کہ تُو تغریر نہ کر جنے کہا میری تغریر شروع قرآت ہو جنہا شور ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا جنے کہا اگر ہوا تو تغریر بند کر آ دے اس میں کونسی بات ہے شروع تو قرآت کر دیکھو اب وہ سارے تیار ہو کے بیٹھے شور کرنے کے لیے جو آئے ہوئے تھی حضرات دو چار بڑے بڑے زیمیدار دس بارا مولی شاہبان میں نے ختمہ پڑھا اور ختمہ کے بعد میں خموش ہو کے بیٹھ گیا اب تقریر کر رہا ہو تو پھر کوئی سنے یا نہ سنے تو بجھے چوب کر جائے میں سارے سوچنے کی کیا ہو گیا اب میں ختمہ پڑھ کے خموش بیٹھ گیا لو کہیں جی آپ خموش بیٹھ گیا میں کہاں میری تقریر کا وقت ہو گیا ہے اور میں اپنے وقت میں سے بیس وٹ آپ حضرات کو شور کے لیے دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں شور بہت ہوتا ہے اس لیے دیکھو میرا بھی ایک حوصلہ ہے کہ میں اپنی تقریر سے تمہیں بیس وٹ شور کے لیے دیتا ہوں اب میں کوئی شور بچاؤں گا بجائے اب کوئی نہ بولے ایک دو منٹ گزر گا ہے ترکہ بھی دیکھو میں تمہیں وقت دے رہوں آپ شور نہیں چاہتے تو پھر آپ بچانا بھی دا جب میں اپنا وقت تمہیں دے رہا ہوں پھر میں نے بات یہی سے شروع کی کہ میں دیکھو بات یہ ہے اللہ کے دمی پاک یہ ایک حدیث ہے اس میں دو باتیں ہیں دو باتیں ہمارا گناہ یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو پورا مانتے ہیں ترکہ دیکھو یہ ہے کہ یہ آدھی مانتے آدھی نہیں مانتے اس حدیث میں ہے کہ ابیاء علیہ السلام کے انشاد متحراب محفوظ ہیں اور نبی اللہ حیر یرنہ کو اللہ کے نبی زندہ ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابیاء علیہ السلام کے انشاد متحراب محفوظ ہیں اس کے لئے اگر اس حدیث کی علاوہ کوئی اور حدیث ان کے پاس ہے تو وہ مجھے لکھ کر بھیجے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو اور اگر یہ عقیدہ اسی حدیث کی پریاد پر ان نے رکھا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ حدیث پوری بہل دینی چاہیے یا تو یہ کہے کہ حدیث صحیح نہیں پھر دونوں باتیں چھوڑ دینی چاہیے کبھی حدیث صحیح جو رہا ہوئی اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر صحیح میں سے ایک بات بہتنا اور ایک کا ارکار کرنا یہ میری سوچ میں نہیں آرہا یہ جتنے حضرات چھوڑ بچا رہے ہیں یہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت پاک کا جیسیتر محفوظ ہے میں اپنے گتالے کے طور پر کہتا ہوں کہ اس کی دیر یہی حدیث ہے اور کوئی حدیث نہیں اگر تو کوئی اور حدیث ہے تو مجھے وہ بیج دے میں ان کا شکر گزار ہوگا اور اگر یہی حدیث ہے تو پھر اللہ کے نبی کی بات پوری باننی چاہیے یا دوری باننی چاہیے وہ جو چار چودری شہبان ان کو لے کر آیا ہوئے تھے انہوں نے کہا اپنے باری شہبان سے بھی بات تو عبیر کی معقول ہے اگر تو اسی حدیث سے آپ ہمیں یہ عقیدہ بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سادے بطار آپ محفوظ ہیں تو پھر تو بات پوری باننی چاہیے اور اگر یہ حدیث آپ کے ہاں صحیح نہیں کوئی اور حدیث آپ کے پاس ہے تو وہ آپ پیش کریں دکھا کہ حدیث تو یہی ہے کہ جب یہی ہے تو پھر پوری باننی چاہیے آبری آج تک ہمیں آدھی کیسے رہی ہیں وہ اللہ کا کن وہ چاروں زیبیدہ روٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم حیات کے قائل ہو گئے ایک مزرگ تھے پیر اس علاقے میں شاہ صاحب اس وقت نام زید سے نکل گیا ہے وہ صدر تھے وہ اتنے خوش ہوئے کہ اپنی پرنی سر سے اتار کر میرے سر پر باننی چنو کر دی فرمایا یہی چار آگنی اس علاقے بھی ان کے بڑے تھے اور الحبت اللہ یہی چار ادھر آگئے ہیں اب یہ مطلع ختم ہوگی تو بات یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو پورا ماتتے ہیں یہ لوگ ادورہ ماتتے ہیں حضور پاک نے فرمایا الانبیاء احیاء نفی قبورہ انبیاء احیاء نفی قبورہ انبیاء احیاء نفی قبورہ انبیاء احیاء نفی قبورہ زندہ ہے اپنی قبروں میں یسلون نمازیں پڑھتے اب دیکھئے حضرت پاک کا روضہ مبارک قبر مبارک کہا ہے ودید ابن احبرا میں جن دن عمرے پر گیا تو میں وہاں دعا باغ رہا تھا اللہ ویلیاء صلوکو بے محبت نبیئے کا ورسول کا وحبیبے کا کہ اے اللہ اپنے نبی پاک کی وسیلے سے میری دعا قبور فرما تو ایک سپائی کھڑا تھا شورتہ مجھے کہتا ہے شرک شرک کہتا ہے لا سب ہے شرک توسل کہ شرک نہیں ہے تو وسیلہ ہے کہتا ہے توسل بالعبال لا بھی زباد توسل عملوں کے ساتھ ہوتا ہے کوئی دیکھ عمل کر کے دعا بھگو کہ یا اللہ اس دیکھ عمل کے برکت سے میری دعا قبور فرما لا بھی زباد ذات سے نہیں کہ یا اللہ اس وری کی برکت سے میری دعا قبور فرما ساتھ کہتا ہے العبار محبوب لا زباد عبار اللہ کو پیارے ہیں ذات پیاری دی برکا یوہبہو ویہبہو رہو زباد لا آباد قرآن میں ہے اللہ فرما کہ مجھے ان سے محبت ہے یہ مجھے محبت کرتے ہیں یہ دونوں دروں ذات ہے تو کہتا ہے ذات پیاری نہیں ہوتی چاہے ان لوگوں میں ویسے یہ ہے کہ وہ قرآن سن کر خابوش ہو جاتے ہیں چڑھا گیا خابوش ہو گیا پھر جب جا رہا تھا میرے آوازی میں نے پوچھا میرے کہ میں ای اولا توسل میں کون سا اول میں کروں پھر وسیلہ مہم سلی رکھاتے ہیں صبح توسل دو رکھنے دنگل پڑھو پھر دعا کرو کہ یا اللہ این دو رکھتے وسیلے سے میری دعا قبول فرما مجھے غصہ آیا میں نے کہا کہ میری اور تیرے جیسے تیرے اور میرے جیسے گناہ گار کی دو رکھتے اللہ کو اپنے نبی پاک سے زیادہ پیاری ہے کہ دو رکھتے ہماری پیاری ہوگی اور اللہ کا نبی پاک اللہ کو پیاری نہیں ہے میں نے کہا عجیب بات ہے پھر وہ چلا گیا جب ہم ودیدہ بنورہ جا رہے تھے تو دو نوجوان وہ کبھی یہاں سے اٹھے اس کے پاس بیٹھ جائے وہاں سے اٹھے اس کے پاس بیٹھ جائے میں دیکھوں کہ یہ کیا کر رہے اب وہ لوگوں کو کہا کیا رہے تھے کہ روزہ پاک کی نیت نہیں کرنی کہ ہم روزہ پاک کی زیادہ کے لیے جا رہے ہیں یہ نیت کرو کہ ہم بس سے نبی پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں پھر وہاں جا کے روزہ پاک کی زیادہ بھی ہوئی جائے گی نیکن نیت جو ہے یہ بس سے نبی کی کرو میں نے سن لیا میرے کہہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے تھے مجھے کہتے ہیں کیوں کیسے میرے کہہ حرم پاک میں وقہ مکرمہ میں ایک نیکی کا سواب کتنا ہے کہتا ہے ایک لاکھ کے برابط میرے کہہ وہاں کتنا ہے تو ہم تو پچاس زار کہتے ہیں وہ ایک ہزار کرتے ہیں کہتے ہیں پچاس زار دیس صحیح نہیں ہے کہتے ہیں ایک ہزار کے برابر تو میرے کہا صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ دھاری دنیا دکھسان والے کام کی طرح ہی جاتی ہے جہاں ایک لاکھ دیکھ ہی ملنی تھی ایک پر وہ چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں ایک ہزار پر تو ساری دنیا اتنا دکھسان اٹھا رہی ہے کیوں میرے کہا یہ بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ وہاں ایک چیز ایسی ہے جس کا درجہ خانے کامے سے بھی زیادہ ہے وہ ہے حضرت پاک کا روضہ اتھر ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خاک پاک جو حضرت پاک جہدیتر سے بس کر رہی ہے اس کا درجہ ارچے آزم سے بھی بلند ہے کیوں بلند ہے اللہ لا بقان ہے اللہ کا کوئی بقان نہیں اللہ لا بقان ہے اور جر کے بقان ہے اور میں سے حضرت پاک سے کوئی نہیں اس لئے اگر اللہ کا بقان ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بقان مصطفیٰ کے بقان سے زیادہ شہر والا ہے اب اللہ کا تو بقان ہے کوئی وہ تو لا بقان ہے جتنی بقان والی شخصیتیں ہیں اور میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شہر والا کوئی نہیں اس لئے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ عرض سے بھی زیادہ ہوتی شہر والی جگہ ہے اور اسی طرح یہ جنت میں مدکر ہو جائے گی وہ اب بھی جنت ہی ہے روزہ تمہیں ریاضی جنت مجھے کہتا ہے اللہ کا بقان ہے عرش جو نے کہا کہ بقان ہمیشہ بقیر سے بڑا ہوتا ہے دیکھنے میں جس جگہ بیٹھا ہوں یہ بڑی ہوگی تو بیٹھ سکتا ہوں چھوٹیوں تو نہیں بیٹھ سکتا تو پھر تو جو دماز شروع کرتا ہے اللہ حکر کہہ کر تجھے تو اللہ سے بڑی چیز ملگی نا عرش تو شروع کیا کر اللہ عرش و اکبر کیونکہ تیرے ہاں تو عرش اللہ سے بڑا ہے نا اللہ کا بقان جو ہے بقان مقیر کو گرہ ہوتا ہے قرار کہتا ہے اللہ ہر چیز کو محیط ہے اللہ کو کوئی چیز گیر سکتی نہیں اب وہ برکل لا جواب ہو گیا اب میں نے پوچھا میں نے سوچ دیکھ سونے کہ وہ پڑا ہوا بھی ہے یا نہیں میں نے رکھا یہ جو استوال العرش ہے یہ اللہ کی صفت ہے یا فین ہے اللہ کی صفت ہے یا فین ہے جلد سے کہتا ہے صفت ترکہ تیرے کامروں میں کوئی شاکر نہیں کیونکہ صفات اللہ کی قدیب ہے پھر تجھے باتنا پڑے گا کہ عرش بھی قدیب ہے میں نے کہا یہ صفت نہیں فین ہے فین حادث ہوتا ہے تجھے اتنا پتہ نہیں کہ فین اور صفت میں فرق کیا ہے اور لوگوں کی ایک چیزیں برباد کر رہا ہے میں نے کہا پھر بدینہ مناظر تک وہ نہیں بولے ایسے خموش ہو کے بیٹھے نا تو ہمارا عقیدہ یہی ہے اب ان میں سے ایک کر لگا کہ حضرت نے فرمایا کہ میری کمر سے لے کر ممت تک جو جگہ ہے یہ روزت مر ریاضی جنہ ہے یہ جگہ روزت مر ریاضی جنہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ کہنے کمر ادھر چھوڑ دی نا دوپر ادھر ہو گیا درمیان والی جگہ کہتا ہے جنت ہے درمیان والی جگہ جنت ہے تو روزت اس میں شامل حضرت نے دا فرمایا تو نے رکھا اس کو جنت نہیں کہا روزت مر روزت مر روزت مر جنت کہا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ بھی ہے تو نے رکھا اس حدیش کی تشریح امام تحاویب اس کے لئے لکھ چکے ہیں فرماتے ہیں کہ باغ بہت سے جنت کے ہیں یہ جگہ جو روزت پاک سے دے کر بیمبر تک ہے یہ بھی ان باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یہ جنت کا باغ کیوں بنی جہاں حضرت کی مبارک تلیہ لگ گئی ہے تو جو جگہ تلیہ لگ گئی وہ جنت مار گیا ہے جہاں حضرت خود موجود ہے وہ تو عالی جنت یہ تو جنت سے روزت نہیں بار گئی ہے نا کہ یہاں حضرت کے پاؤں مبارک لگ گئی آتے جاتے ہیں اللہ نے اس کو جنت بنا دیا تو جہاں حضرت خود آرام فرما ہے امام تعبی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی جنت تو کوئی ہوئے نہیں سکتی جہاں حضرت خود آرام فرما ہے تو حضرت نے فرمایا الانبیاء آہیاءن فی قبورہم یسلون انبیاء علیہ السلام اپنی کمروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں زندگی بیکار زندگی نہیں عیمار کے بعد سب سے بڑی عیمارت نماز ہوتی ہے نا اگرچہ وہاں نماز فرض نہیں لے کر فرمایا کرتے تھے دنیا میں کرنا تو عیدی پی سلات نماز پڑھنے سے مجھے آنکھ مجھے آنکھیں ٹھڑی ہوتی ہیں آپ اس لذت کے لیے ہوا نماز ادا فرماتے ہیں تو بیرکہ دیکھو حضرت پاپ کی کمروں مبارک پدینہ منورہ بھی ہے اس سے کسی کافر کو بھی ارکار نہیں کسی کو ارکار نہیں دو پھر اس کمروں مبارک میں حضرت کا جو جستیتر ہے وہ وہی ہے جو دنیا والا ہے جو سیدہ آمدہ کے پیر سے پیدا ہوا وہی جس پر وہی نازل ہوئی وہی جو صاحبِ حجرت اور صاحبِ بھراج ہے صاحبِ جہاد ہے تو جب حیات وہاں ہوئی تو یہی جستیتر فیض الحیات ہوا یہ حدیث متواترات میں سے ہے اس لیے یہ عقیدہ اہلِ ستبل جماعت کا اجوائی اور اتفاق کی عقیدہ ہے تو انبیاء علیہ السلام کے بارہ میں بڑی بھاو دیر گیا تو وہاں دیکھا گیلری تھی بہت بڑی یوساو نے بچنے کے اندر بڑی ہوئی کہ اوپر بھی کلاسیت کو ہمارے پانچ ست بیٹھے ہیں سٹیپ پر بھی سارے بیٹھے ہیں اور پھر جے لوگ کے آئے ہو گجرات میں نے جب میں پہنچا تو میں نے پوچھا بھی کیا قصہ ہے فرمایا کہ انہوں نے میٹنگ کی تھی گجرات میں بیٹھ کر بڑی بہت بھی رہے ہوتے کہ دو بسیں آئی ہیں ایک بس آئی ہے کہ امیر پر حملہ کر رہے ہیں اس کی اطلاع جنب ہوگی مانا عبدالعطیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو انہوں نے دو بسیں بھی رہے ہیں پر بہت کے پہلے ہی جا کے پورے سٹیج پر کمزہ کر لو اور گارری پر کمزہ کر لو اب وہ جو ان کا تھا کہ صاحب وہ تو ختم ہو گیا پہلوان سے دو در بہے بڑے یوساو نے بیٹھے وہ ایک کھڑا ہوا اس نے کہا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ختمہ سناو جس میں حضور پاک کے مثال کا ذکر ہے جس میں حضرت پاک کے مثال کا ذکر ہے جنہاں دیکھیں بلکل وہی سناتا ہوں پہلے یہ سمجھ لو کہ قرآن پاک میں حضرت پاک کی موت کا وعدہ ہے جیسے ہمارا بھی وعدہ ہے لیکن وقوع موت کا قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں کی حضرت پاک ہو گئے پورے قرآن بھی وعدہ موت ہے کیوں اگر وقوع موت آجائے تو قرآن اللہ کی کتاب نہیں رہتی پھر کیوں کہ بعد میں جو ناظر ہو کس کا ناظر نبی تو بہت ہو جکا ہے آج جو تورات میں رکانہ دن رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بوسیٰ علیہ السلام کی تورات نہیں قرآن کہتا ہے کتابیں خود لہ رہتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئیے تو اس تورات کے غلط ہونے کے چھوٹے ہونے کے جہاں اور دلائل ہیں ایک بڑی دن یہ ہے کہ اس میں بوسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کا تذکرہ کے فوت ہو گئے کا آخری باب جو ہے تیتیسوہ وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے سو بوسیٰ برد خدا بو آم کی سرزمیر میں فوت ہو گیا اور وہیں بیعتِ خنفور کے مقابل اسے دفن کر دیا گیا بنی اسرائیل کئی بہجے تک بوسیٰ کا ماتم کرتے رہے بوسیٰ کے بعد کئی نبی آئے لیکن بوسیٰ جیسا دبی آج تک نہیں آیا جس نے اللہ سے رو برو باتیں کی ہو اور آج بوسیٰ کی قبر کا دشان بھی کسی کو یاد نہیں رہا میرے کہا یہ بتا رہا ہے یہ حباب کہ یہ توراک اس زمانے میں لکھی گئی ہے جب بوسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی لوگوں کو یاد نہیں رہی تو پتہ چلا کہ اس توراک کا بوسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس طرح ہم جو آج چاہوئی جیلوں کو یاد نہیں کہتے ہیں تو اس کے جہاں باقی طرح رہے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ ان چاہوئی جیلوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر تنکتے رہے چھے گھٹے پھر صلیب پر فوت ہو گئے پھر تین دن رات کبر میں رہے پھر اس سے اٹھے تو عیر میں بسیٰ علیہ السلام کے وقوع موت کا ذکر ہے قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی فوت ہو گیا نہ کسی حدیث میں حضرت نے فرمایا ہو کہ بھی میں فوت ہو کر کبر میں دفن ہو چکا ہوں ایسی کوئی حدیث نہیں نا ہاں جس طرح ہمارا بادہ موت قرآن میں ہے اب جر کے ہاتھوں میں ہم مریں گے وہ کہیں گے بھی مر گیا تو صحابہ نے ذکر کیا کہ حضرت کا مثال ہو گیا یہ خطبہ صدیقی اکبر میں ہے کہتا ہاں جی یہی خطبہ ہم سننا چاہتے ہیں میں نے کہا آپ آج تک آدھا سنتے رہے میں آج پورا سناؤں گا میں نے کہا یہ لکھا ہے کہ جب حضرت پاک کا وشال ہوا تو صدیقی اکبر مدینہ مناورہ بھی نہیں تھے کریم بستی سناؤں ہے وہاں حضرت کے دوسری شادی تھی بہت سے بھی لے گئے ہوئے تھے جب واپس آئے پتا چلا تو آ کر حضرت کی پیشاری مبارک پر بوسا لیا فرمایا آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی بوت بھی پاکیزہ پھر فرمایا لَيَّذِكَكَ اللَّهُ الْمَوْتَ تَحْنِ عَبَادًا یہ صحیح بخاری صفحہ پانچ سترہ جن نبل پر رویت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو بوتیں ہرگز نہیں چکھائیں گے اب یہ دو بوتوں سے کیا براد ہے اگر تو وہ براد ہے جو ہی ساتھ میں ہے کہا پتا فرور بلہ وقت تو وہ تو دونوں آ چکی کیونکہ ایک دنیا میں آنے سے پہلے ایک ہی آگئی اس لیے یہ دو بوتوں سے کیا براد ہے تو آٹھ شاعر ہیرے بخاری لکھ رہے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جب روح نکل گئی پھر قبر میں سوال جواب کے بعد روح کا تعلق کبھی کیا جاتا ہے تاکہ سوال جواب دے اس کے بعد پھر روح کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے نید بھی ہوتا ہے باہر سے اس لیے دیکھ کو بھی حکم ہوتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے دنن سو جاتی ہے اور کافر بھی یہی کہتے اٹھیں گے وہ باسنہ بھی برکہ دینا نید میں روح بھار ہوتی ہے اور باہر سے جسے روح سے تعلق ہوتا ہے لیکن دبی کی روح پھر نہیں نکلے گی وہ روح اسی طرح مستمر رہے گی ان پر نید بھی تاریدی ہوگی یہ جائے کے بہت تاریدی جائے قبر میں تو فرمایا اس سے پتا چلا کہ دبی پاک کی حیات قبر میں دائمی ہوگی تو کیسے شدیق نے یہ آیت پڑھنے سے پہلے انہ کا بیت و بی نومیتن اپنی جنگی کے ذکر فرما دیا کہ بھئی یہ جو بہت آئی ہے بہت قیامت تک نہیں چلے گی بلکہ اس کے بعد اللہ حیات جو تطاہ فرمائیں گے وہ ہی کیاربن تک دے نہیں دیکھو جس طرح سبح صاحب بیٹے ہیں جسے پوچھو آپ کی عمر کیا ہے یہ کہے تیس چاریس سال تو میں کہوں کہ تیس چاریس سال پہلے جو آپ کی حالت ہے اس کو قرآن بہت کہہ رہا ہے اب چاریس سال سے حیات ہے سبح صاحب کی تو اب حیات کی بات کرنی چاہیے بہت کی کرنی چاہیے وہ کہے گے کہ بہت تو چاریس سال پرانی ہو چکی ہے بہت چاریس سال ہے اب حیات ہے تو حضرت پاک کو گیارہ ہجری میں آپ پر بہت آئی اب تقریباً چاریس سو دس سال ہو چکے ہیں وہ بہت پرانی ہو چکی ہے اس کے بعد آئی تک حیات ہے اب جس کی چاریس سال ابھی حیات ہو اس کو ہم گردہ کہیں تو اس کو گساتا ہے یا نہیں آتا اور جس کی حیات چاریس سو دس سال ہو چکی ہو بہت کے بعد والی تو اس لیے اب حیات کی بات ہو رہی ہے اب بہت تو چودہ سو دس سال پرانی ہو چکی ہے حضرت پاک اس لیے ابھی آلہ مسلم کے سوا میں کسی کا اقتلاف نہیں کیونکہ اور کی حال پہ آسی جیسے گیداری میں کوئی پردے میں بیار جائے تو وہ سنتا ہے باقیوں کے بارے میں اقتلاف ہوا ہے کہ سنتے ہیں یا نہیں سوبیہ کرام سو فیشہ دس بات کے قائل ہے کہ وہ سنتے ہیں اور پھوکہائے کرام اٹھانوے فیشہ دس بات کے قائل ہے کہ وہ سنتے ہیں دو فیشہ دس نے کچھ اقتلاف کیا ہے وہ بھی اس طرح تھی جس طرح آج کل کے لوگ کرتے ہیں اور یہ بھی بات سمجھے کہ سبا کا مسئلہ توہید شرک کا مسئلہ نہیں دیکھئے زید ایک شخص ہے وہ زندہ یہاں بیٹھا ہے اس کے بارے میں سب بات پہ ہے کہ یہ کریم سے سن رہا ہے دور سے نہیں سن رہا کسی کو اقتلاف نہیں ہے زندہ بیٹھا ہے زید کا ایک بد بنا کر وہاں رکھ دیا اس کے بارے میں سب یقین رکھتے ہیں کہ وہ نہ کریم سے سن رہا ہے نہ دور سے سن رہا ہے وہ تو جو ہوا تو دو باتوں میں ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہے کہ زندہ جو ہے وہ کریم سے سنتا ہے دور سے اور بہت نہ کریم سے سنتا ہے نہ دور سے اب جگڑا ہے کمر کے بارے میں کہ یہ کمر والا سنتا ہے یا نہیں یہی جگڑا ہے نا اب یہ جو زندہ سن رہا تھا یہ کس لیے سن رہا تھا خدا تھا اس لیے سن رہا تھا خدا تھا وہ آپ سن رہے ہیں نا آپ خدا ہے نہیں کہ آپ کے ساتھ روح ہے روح کا تعلق ہے بوت کیوں نہیں سن رہا وہاں روح کا کوئی تعلق ہے نہیں اب کمر کا جگڑا ہے اگر کمر میں روح کا تعلق سابط ہو جائے اور اگر سابط نہ ہو تو نہ سن رہا کتھ کی طرح سابط ہے بات سمجھا رہے ہیں نا اب جب کمر میں عذاب سواب ہو رہا ہے تو عذاب سواب بغیر تعلق کے روح کے ہو سکتا ہی نہیں تو جب روح کا تعلق سابط ہو گیا تو اثر پھر روح آئی تو روح ادراکات لے کے آتی ہے سننا سابط ہو گیا اب جیسے آپ کے ساتھ روح کا تعلق ہے تو اثر بطرہ سن رہے ہیں آپ اب اگر کسی کے بارہ میں سابط کرنا ہو کے نہیں سن رہا تو دلیل اس کو دے رہی پڑے گی یہ بہرہ ہے اس لیے نہیں سن رہا بہرہ ہوئی سے سنو لے کر جو بہرہ نہیں جس کا بہرہ ہونا سابط رہی وہ سن رہا ہے دنیا کی مثال دے رہا ہوں نا اور خواب میں تو بہرہ بھی سنتا ہے کبر میں تو بہرہ بھی سنتا ہے جو بہرہ تھا کیونکہ وہاں روح اس کا کار کی مہتاج نہیں رہی تو اس سے معلوم ہوا کہ سمہ اصل ہے اب جو یہ کہے کہ سننا ساوت رہی دلیل اس کے ذریعے ہیں یہ ہوتا کہتے ہیں دلیل تمہارے ذریعے ہیں میں درسگاہ میں بیٹھا تھا دو پر فیصل آگا میرے پاس کہ جیب بولی صاحب قرآن میں شہکڑوں آتے ہیں شہکڑوں آتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے میرے کہ یہ نہیں کہا جاتا بات یوں کہوں کہ ہم قرآن پر شہکڑوں جھوٹ بولتے ہیں ہم قرآن پر شہکڑوں جھوٹ بولتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے پورے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں جس کا ترجمہ ہو کہ مردے نہیں سنتے نہ پورے ذکیر حدیث میں کوئی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہوکہ مرد حدیث ہوتا ہے جہی جی وہ پڑھتے ہی ہیں تو میں نے کہا وہ لکھوا کے لانی تھی کہتا ہے یہاں تو آپ کو بھی ہوگی ہاں بھی سنا رہے تو میں نے کہا یہی پڑھتے ہوگی ادیا کا لاتوش میر بہتا کہتا ہے ہاں ہاں دیکھو رہا یہی میں نے قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیا میں نے کہا وہ پڑھو کیا ہے ہاں ہے پوری پڑھنی چاہیے دوری پڑھنی چاہیے اس کا ترجمہ بھی یہ نہیں کہ وہ گردے نہیں سنتے یہ ہے کہ ادھر تالاتوش میل بہتا آپ گردوں کو نہیں سنتے کہ جب نہیں سنتے تو سنتے بھی نہیں میں نے کہا یہ کیسے سامت ہوں گے آج میں نے آپ کو ناشتہ نہیں کرایا تو آپ نے کیا بھی نہیں میں کہوں کہ میں نے آپ کو ناشتہ نہیں آج کرایا تو آپ نے کیا بھی نہیں یہ کیسے پتا چلا کہ وہ سنتے بھی نہیں میرے کہا آپ خود ہی ترجمہ پڑھو آیت کا اور مجھے بتاؤ کہ کر کو آپ نہیں سنتے کر کو آکو اور کر کو سنتے ہیں یہ بھی تو آیت میں ہے کر کو سنتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو سنتے ہیں تو میں نے پتا چلا کہ یہ کو نہیں سنتے ہیں گردہ کا ہے وہ کافر ہوئے نا کہ آپ جب آواز فرماتے تھے میں نے کہا تو ابو باکر شدیق آپ کی آباز سنتے تھے ابو جال تو سنتے نہیں تھا نا کیا کیا نہیں اگر وہ سنتے نہیں تھے زندہ کافر تو ان کو کافر کہنے ہی جائے نہیں دیکھو نا اس دیوار کو کوئی کافر نہیں کہتا کیونکہ اس نے شروع ہی کچھ سننے کے بعد ارکار کرے گا تو کافر کہا جائے گا نا پتر کو کوئی کافر نہیں کہتا تو اگر وہ زندہ کافر سنتے ہی نہیں تھے تو ان کو کافر کہا پی جاتا ہے تو سنے نہیں بجھا رہو لے تو میں رکھا کہ جب تشبیح مردوں سے دی ہے تو تشبیح میں تھی وجہ تشبیح ہوتی ہے وجہ تشبیح کیا ہے حضر شبا تو یقین نہیں تھا سننا کیونکہ سارے کافر سنتے تھے حضرت آباز اس لیے وجہ شبا عدم انتفاہ ہے کہ سون کر قائدہ نہیں اٹھاتے تھے مانتے وہ مان جاتے تھے مشرمون اور یہ مانتے ہمارے ہم یہی کو آورا ہے کہتا جی تیر مہینے ہو گئے ہیں ڈی سی شاپ میری شد پہ ہی نہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ بہرے آدمی کو کبھنے ڈی سی لگایا ہوئے ہیں نہیں وہ سنتے ہیں بانتے نہیں تو میں نے کہا وجہ تشبیح عدم انتفاہ ہے کہ جیسے زندہ کافر سنتے تھے لے کر مانتے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے تو اسی آیت سے پتا چلا کہ گردے سنتے ہیں لے کر فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اب وہ نئی توبہ نہیں کر سکتے کوئی جہاں عمل کی بہر کے لیے کوئی گجاج باقی تیر کا آیت پوری ماننی چاہیے یا دوری نہیں تو پہلا سوال میں نے آئے پر کیا پوچھا کہ کر کو سناتے تھے کر کو نہیں سناتے تھے تو سناتے کر کو تھے تو کر کو نہیں سناتے تھے پتا چلا کہ وہ کافر ہیں اب کافروں کو نہیں سناتے تھے اللہ نے سنانے کے لیے بھیجا تھا یا نہیں اتنا سناتے تھے بار بار اتنا سناتے تھے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کو تر سایہ فرمی ہے کہ آپ تو شاید اپنے آپ کو غلاقی کرنا نہیں لا اللہ کا باقی اندر سکتے پھر میں نے پوچھا کہ کیا نہیں شناتے تھے دوسرہ سوال میں نے کیا پوچھا کیا نہیں شناتے تھے تھے سور پخار میں نے کہا کہاں لکھا ہے تو رکھا وہی نہیں شناتے تھے ان کو یعنی وہ نہیں ماتتے تھے جو آگے ہے ایمار کی بات ہے اسلام کی بات ہے انتو اس میں اللہ بھئی جو بھی روی آیا تھے نا ایمار اقیدوں کا ذکر ہے اسلام آمال کا ذکر ہے تو رکھا سور پخار تو نے کہاں سے لیا بھئی کہ نے کہاں وہ غلط کہتے ہیں تو رکھا تو خود دیکھنا اور ان سے پوچھنا جا کے تو پیارا سوال میں نے کیا پوچھا کہ کن کو سناتے تھے کن کو نہیں سناتے تھے دوسرا کیا پوچھا کیا سناتے تھے نہیں سناتے تھے اور ان کو کیا سناتے تھے ایمار کی بات ہے پھر میں نے پوچھا کہ کب نہیں سناتے تھے کب جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگے جا رہو تھے تو یہ کمرہ سازم نے بھاگی جاتے ہیں پیٹ پھیر کے جی اگر وہاں لیٹے ہو پھر تو سنتے ہیں نا میں کافر بھاگا کرتے تھے یا کمروں والے بھاگا کرتے تھے کہتا ہاں یہ تو سمجھا گیا کہ یہ دھوکہ وہ دیتے ہیں یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں یہ ایک اور بھی ہے تھے نا کہ وہ مجھے یاد نہیں میں نے وہ بھی دکھا لی میں نے کہا یہی ہوگی آپ نے ہی سناتے ان کو جو کمروں نے ہے میں نے کہا آگئی پڑھ لو کیا ہے آپ سناتے نہیں کمروں والوں کو آپ سناتے نہیں کچھ کرتے بھی ہے یا نہیں آگے ہے کہ ان اتہ اللہ نظیر آپ ان کو ڈراتے ہیں آپ ان کو ڈراتے ہیں تو ڈرتا یا تو کچھ دیکھ کر ہے سن کر ہوتا ہے کچھ دیوار کو دیکھ راتا تھا کوئی چیز سن کر ہی ڈرے گا نا یا دیکھ کر ہی ڈرے گا نا تو یہاں بھی وہی بات نکلی کہ یہ وہی کمروں والے کافر براد ہے جن کے سامنے آپ واز فرمایا کرتے تھے وہ آپ کا واز شدتے بھی تھے آپ ڈراتے ہیں لیکن وہ ڈر کو قبول نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو میں رکھا کہ ہزر پاک ہمیشہ کمرستان بھی واز کرتے جاتے ہیں یا وہ پہاری پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں ادت نظیر اور یاد میں دنگا ڈرانے والا ہوں دنگا ڈرانے والا یہ کرم کا محاورہ ہے تو کوئی بڑی پریشانی ہوتی نا تو لوگ دنگیں بھاگنا شروع کرتے تو دوہ دیکھنا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسیبت آگیس خاندار پر دنگیں بھاگ رہے ہیں وہی محاورہ حضرت نے سا محل فرمایا کہ مجھے ایسا ہی چمجھے کہ میں تمہیں ڈرانے آئے ہوں تو آپ زندوں کو ڈر سناتے تھے یا مردوں کو تو یا بھی اہلِ قبول اور کافروں کو کہا گیا تشبیح دی گئی ہے اور تشبیح عدمِ سما میں نہیں عدمِ امتفا میں ہے احادیش میں بھی میرے کر یہ بچنا واضح ہے بدر میں جب ستر کافر مارے گئے مسلم شریف میں ہے سخت گرمی کا موسم تھا سخت گرمی کا رمضان کا مہینہ ان کی لاشیں پھول پھٹ گئی تیزہ نے حضرت صریف لے گا فرمایا کہ ان کو گڑوں میں پھینک گئے بھی کل پھٹی لاشیں پھر وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا وہ تو پورا ہوا جو اللہ کے وعدے میں نے تمہیں سنایتے وہ پورے ہوگا یہ نہیں عذاب والے تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت یہ سن رہے ہیں فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں تم سے زیادہ سن رہے ہیں تو جیسے میں نے جو گھر کے درس میں عرض کیا تھا کہ وہاں روح کی پوری طور جو احساس کی طرف ہوتی ہے اس لیے وہاں احساس اور اجراک اتنا تیز ہوتا ہے کہ دوریا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اب اس کا کہتے کیا ہے کہ بوزہ تھا بوزہ تھا بات غلط ہے کیسے بوزہ تھا عباد بخاری اس کو دو جگہ لائے ہیں حالانکہ صحیح بخاری میں بوزہ تھا باب ہے لیکن وہاں نہیں لائے ہیں کتاب الجنایت میں لائے ہیں اور ادھر جا کر کتاب المغازی میں جہاد کے باب دیں مسلم بھی اس کو کتاب العذاب قبر میں لائے ہیں حالانکہ مسلم بھی بوزہ تھا کا باب ہے کوئی اس کو بوزہ تھا سوائے صاحب بشکات کے بشکات میں یہ بوزہ تھا کے باب میں آئی ہے اور اس کی وجہ اور ہے کیونکہ اس میں یہ حدیث ذرا زیادہ لبی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نے فرمایاتا کل ابو جہل یہاں مرا ہوا ہوگا کل عطبہ یہاں مرا ہوا ہوگا حاضر مسرہ ابی جہل غدن تو یہ پیش وہی آپ کی بوزہ تھی تو چونکہ بشکات نے جو درج کیا ہے اس میں بوزہ بھی ایک ذکر ہے اس لیے اس مناسبت سے وہاں لے گا ہے اس کو بوزہ نہیں بنایا ہونے ایک مجھے کہنے لگا کہ جی اممہ جی نے آیت سے اسلال کیا ہے جنہاں قرآن تو نے دیکھ لیا قرآن سے تو کچھ نہیں ملا کہ اممہ جی کی بات مانے جی اممہ عائشہ کی یا نہیں جنہاں مانتی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات تم بی آسمان نہیں ہے کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں یہ نہیں اس کی نفیقی فرمایا کہ اممہ جی نے کہ تم اسے زیادہ جانتے ہیں تو جانتے ہیں گردہ جانا کرتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے یہ دیوار کہ اسے زیادہ جانتے ہیں اممہ جی کیا فرماتی ہے بات تم پہ آفاہ بہنہم تم میری بات کو اممہ جی سے زیادہ سمجھ نہیں رہے یہ زیادہ سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں تو یہ کیوں سمجھ رہے ہیں سونکار یا بے سونے یہ سنکا نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ جو زیادہ سمجھ رہے گو بھی تو سنکا نہیں سمجھ رہے ہیں امبہ جی کے ساتھ میں رکھا تمہارا کوئی تعلق نہیں امبہ جی عذاب میں بیجت کی قائل ہیں بخاری شریف میں سفہ 181 پر ہے کہ امبہ جی کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ بیجت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے بیجت اسی جسم کو کہتے ہیں تو امبہ جی اس جسم کی عذاب کی قائل ہے اگر تم قائل نہیں ہو تمہارا کیا تعلق امبہ جی سے پھر امبہ جی علم بیجت کی قائل ہے کہ بیجت کو علم ہے فہم بیجت کی قائل ہے کہ بیجت کو سمجھ ہے قبر والی کو تم اس کے قائل نہیں ہو تمہارا کیا تعلق امبہ جی کے ساتھ امبہ جی سلامِ خطاب کی قائل ہے کہ قبر پر جا کر خطاب سے السلام علیکو یا حل القبور یہ خطاب کسی قائل ہے آج کل یہ کہتے ہیں خطاب دیم دعا ہے تو دیکھو گردے کے لئے دعا ہر جگہ کی جائے بسر بھی کی جا سکتی کہ یا اللہ اس کو بخش نہیں کی جا سکتی ہے لیکن السلام علیکو یا حل القبور صرف قبر پر جا کر کہتے ہیں یہاں تو کوئی نہیں کہتا اس لئے جب کوئی اماماتی ملے تو تو اسے کہا یا سلام علیکو یا حل القبور حسنا علیکو یا اور وہ غشی ہو تو میں دعا کر رہا ہوں تو بھی کہتے ہیں دیکھو یہ کتاب والی دعا قبر پر جا کر ہو جاتی ہے تو جب کتاب مقصود ہے تو وہ سورے گا تو کتاب ہوگا تو اببہ جی اس کی قائل ہے تو اب اس کے قائل نہیں ہو تو وہاں اببہ جی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پھر اببہ جی کلامِ بید کی قائل ہے کہ بردہ بات سنتا بھی ہے ترمزی شریف میں یہ بات ہے کہ آپ کے جب بھائی عبد الرحمن قوت ہوئے سیدہ عائشہ رضیر کے تو آپ وہاں نہیں تھی بزیرہ بن افرام جب پہنچی تو پھر اپنے بھائی کی قبر گئی ہے ان کو کتاب کر کے شیر پڑے اببہ جی اب وہ کتاب بید کی قائل ہے امام بخاری نے ان کا عبداز عجیب ہے سہی بخاری حریب میں جہاں یہ حضرت عائشہ والا قول نکل کیا ہے نا کہ وہ زیادہ سنتے نہیں زیادہ جانتے ہیں اس کے ساتھ اگری جو حدیث ہے میں نے کہا یہ پڑا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہودیہ حمدہ جی کے پاس آئی اور اس یہودیہ نے کہا بڑیا تھی کہ بیٹی اللہ تجھے عذابِ قبر سے بجائے اببہ جی بڑی حیرانی وہ چلے گی حضرت عائشہ سے پوچھا کہ قبر میں مسلمانوں کے بھی عذاب ہوتا ہے اببہ جی سمجھتی تھی کہ عذابِ قبر صرف کابروں کے لیے ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں گناہگار مسلمانوں کو بھی عذاب ہوتا ہے اببہ جی فرماتی ہے پھر میں کئی دفعہ دیکھا کہ حضرت اونچھی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ عذابِ قبر سے محبوظ رکھنا تاکہ ہمیں بات یاد کروائے تو امام بخاری سمجھا رہے ہیں یہ واقعہ دو ہجری کا ہے بدر کا واقعہ کم کا؟ دو ہجری کا اور یہ جو یہودیہ کیاڑے کا واقعہ ہے یہ آٹھ ہجری کا ہے تو معلوم ہوں کہ ایک زمانے میں پوری تفصیلات عذابِ قبر کی اببہ جی کو معلوم نہیں تھے لے پھر بعد میں تفصیلات معلوم ہی تھا اور بعد میں تو پھر یہ ہے کہ سلامِ بیجت کی بھی قائل ہے بیجت کے پہچاندے کی بھی قائل ہے فرماتی ہے کہ اپنے گھر میں بھی کتنی ہوں تو کپڑے پورے لے کر تاکہ حیام بن عمر حضرت عمر سے بھی حیام آ رہی ہے حضرت عمر سے حیام آ رہی ہے تو حضرت عمر کے پہچاند کے قائل ہے کلام کی قائل ہے اببہ جی کے ساتھ ان کا کسی بات میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں پھر اببہ جی حسنان نے پوری حدیش اللہ بھی کہ اسی جسمہ روح وہ عذاب ہوتا ہے تو سین سے بیان فرما رہی ہے تو اببہ جی کا نام یہ بحث دوکی کے لیے لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں بلکہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں پہلے عدمِ سماء میں جو بدرک سماء کا انکار کر رہے ہیں کہ جی امام آدم ابو عریفہ رحمت اللہ اتہارہ علیہ اب کہتے ہیں کیا ہے ایک اور دو کا سمجھو فکہ حرفی میں دکھاؤ امام صاحب کا قوم دکھاؤ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اس کو سمجھے فکہ کی کتابوں میں عقیدیں نہیں ہوتے امنی بسلے ہوتے ہیں کیوں عقیدیں تو سب کے چاروں اماموں کے ایک ہیں اس میں اقتراف نہیں وہ آقاید کی کتابوں میں اب عیسی علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں کوئی کہے کہ امام شافی کا قول دکھاؤ کہ ایسی علیہ السلام زندہ ہے ہم کہتے ہیں کہ عقیدیں چارے امام کے ایک تے عقیدوں میں لکھا ہے لیکن فکہ شافی میں اس کا دکھا نہیں کوئی کہے اب امام صاحب نے تو کتاب لکھ دیرا عقیدوں میں فکہ اکبرس میں لکھا کہ ایسی علیہ السلام زندہ ہے اب امام بالک کی عقیدوں کے لکھی کوئی کتاب نہیں اب کوئی برزائی یہ سوال کریں کہ اب امام بالک سے دکھاؤ اب امام بالک سے کہ ایسی علیہ السلام زندہ ہے تو یہ سوال دھوکے کے لیے ہے اب اماموں کا دل لے لے کر سوال نہیں ہوتا کیونکہ یہ اتفاقی عقید ہیں یہ اقترافی بسرہ دیں کہ ہر امام آلکھ لکھ بات بیان کریں یہ تو حقائد بھی آ جاتی ہے ایک مجھے کہنا کہ اب امام صاحب سے نہ سبا کی روایت ہے نہ آدمے سبا کی ہے میں نے کہا جو ہے وہ تو بہل لو میں نے فکرہ کو کھول کے سامنے رکھی فرماتے ہیں کہ روح لٹائی جاتی ہے بیت میں اور اس سے اس کو عذاب اور سواب ہوتا ہے اور جواہل اقرار بھی مولا غلام اللقہ صاحب لکھتے ہیں کہ روح اگر قبر میں لٹائی جائے تو پھر سبا ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ روح سے سنتا ہے تو بھرکہ امام صاحب جو روح کے لٹانے کے کائے ہیں تو وہ پکے سبا کے کائے ہیں آدمے سبا کہیں اُس سے ثابت نہیں تو ساتھ چھوپیا کرام سو فیصد سبا کے کائے ہیں اور فکہا میں سے عبرِ حباب سے جر کی بات دووی صدی میں ہے دووی صدی میں ہے اِر سے پہلے کسی حرفی نے لکھا کہ بردہ نہیں سنتا دووی صدی سے پہلے کسی نے لکھا اِروں نے ایک مسرہ قسم سے یہ بات نکال لی کہ بردہ نہیں سنتا لیکن وہ بھی اِر کی طرح نہیں کہتے کچھ بھی نہیں سنتا وہ کہتے ہیں سلام کی آواز سنتا ہے سلام میں نے کوئی کہا تلقیر کی جائیں سوال جو آپ ہو رہا تھو اوپر وارہ سے بتایا کہ میں کہو اللہ ایک ہے تو یہ بھی تلقیر بردہ سنتا ہے یہ برے حباب کہا رہے ہیں حتی رازہ پاک پر جا کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو حضرت سنتے ہیں صدیقی اکبر پر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو حضرت سنتے ہیں فاروقی آدم سنتے ہیں دیکھئے اثر میں یہ ایک سازش ہے اسلامی حکومتیں جب ہوتی تھی تو پھر ایسے فتر نہیں چلتے تھے زاوی نے واقعہ لکھا ہے سیر رحمد نبالہ میں امام وقیب نے جرار رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت بڑے بہتدیس ہیں سہا شتہ والوں کی استاد ہیں اور امام آدم امام ابو حریفہ کے شگرد ہیں تو ان کا ایک حجیب بدداز ہوتا تھا جب حدیث پڑھاتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ بھی بتاتے ہیں اس حدیث سے امام صاحب نے اتنے مسائل لکھانے ہیں کالا ابو حریفہ قضاء کالا ابو حریفہ قضاء ابو حریفہ نے یوں فرمایا ابو حریفہ نے یوں فرمایا یہ بھی لکھاتے ہیں ایک دن ایک آدمی کھڑا ہوگی اس لکھا کہ آپ ابو کالا رسول اللہ لکھایا کریں کالا ابو حریفہ نہ لکھایا کریں تو پھر میں کیا کروگے کالا رسول اللہ کو کیونکہ حدیث وہیں بتلو تو ہے نہیں کہ قرار کی طرح ترجمہ بتلو نہ ہے تلاوت کاتے سے سواب بلتا جائے قرار ایسی کتاب ہے لیکن حدیث تلاوت والی تو ہے نہیں تو بتلو سمجھائے گا تو عمل کر رہے تو جب تمہیں بتلو ہی سمجھ نہیں آئے گا میں اس لیے امام ابو انہیں بتلو سمجھاتا ہوں اس نے کہا ابو حریفہ سے خطا ہوئی پس یہ شدہ تھا امام ابو کی نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے خبر نہ رہی تھا یہاں ہے تھی نکل جاؤ اس کے بعد نکال لیا نکال لے کے بات شاگفت سے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ امام ابو حریفہ باسوب تھے یہ نہیں میں کہتا اور ان سے خطا ہو نہیں سکتی تھی یا برکل یہ نہیں کہتا اگلی بات میں کہتا ہوں کہ ان سے خطا ہو سکتی تھی لیکن وہ جماعت ان کو خطا پر قیم نہیں رہے دیتی تھی جیسے کاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں رمضان میں تو ان سے بھول ہو جاتی ہے غلطی لیکن لکمہ دینے والا غلطی درست کر دیتا ہے تو یہاں تو ایک لکمہ دیرے والا بیٹھا ہوتا ہے وہاں چالیش لکمہ دیرے والے گوئی تھید بیٹھے ہوتے ہیں جہاں وہاں سب بطلہ اللہ کہتے تھے اب ایک حافظہ پڑھا رہے ہیں اور پیچھے چالیش حافظ کڑے ہیں تو خطر و پکہ یقین ہوگا کہ بہت صحیح قرآن پڑھا گیا فرمایا یہ جو آدمی ہے جو کہتے کہ ابو حریفہ غلطی پر جبے رہے کسی پر محاذ اللہ یہ پرہ درجے کے جہل ہیں جہلگنوں سے بہتر لوگ ہیں ہمارے قریب گاؤں ہے تو وہ گار بکند ہے ان کا ایک لڑکا کہیں تبلیغی جباعت بھی آنے جانے لگا تبلیغی جباعت بھی ہر جیسے بیرے پاس بھی آنے جانے لگا آنے جانے لگا ہم طور پر دیوبادی کی برسد کا سبیکر یا گار بکند ہوتا ہے یا وہ بات ہی ہوتا ہے اکثر جگہ یہی شکہت ہوتی ہے لے گیا تو لوگ بیچارے قریب آ کے کھڑے ہو کے سوڑ رہے تھے کہ یہ آواز بھی باہر جانے لیے کتنے لوگ آئے ہوئے تھے بس میں ختم کر دے بس یہ دو بیٹ کے بار ختم کر دے دو بیٹ میں بات سبیٹ لے ختم کر دے دیکھئے مجھے شاہ صاحب نے فرمیاتا کہ سوا دو ختم کر دے ہیں تو آج کے لیے شاہ صاحب نے خود فرمیاتا اس لیے میں چل رہا ہوں تو ختم کر دے تھے خیر میں نے جو کچھ آپ کے سامنے ارد کیا وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور ابیاء علیہ السلام کے سوا میں کوئی اختلاف نہیں بالکل نہ سب سے پہلے رویہ الاول چودہ سو دو ہجری میں اشاعت التحید بس سنت کا ایک اجلاس ہوا پلٹی میں اس میں انہوں نے لکھا وہ چھپا ہوا وجود ہے کہ ہم ہے عجبیت والے حضور پاک کے قبر پر صلات و سلام کے سوا کے قائل نہیں یہ حضور پاک کے وشال کے چودہ سو سارباد اقیدہ برہا گیا ہم قائل نہیں لیکن اگر کوئی قائل ہو تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے بلکہ اہل اس اجول دماغ سے کارج بھی نہیں کرتے یہ ہے ربیل اول چودہ سو دو کا اقیدہ پھر محرم چودہ سو چھے میں اس کی توصیق کی گئی کسی اپی دیکھیں کہ ہم قائل نہیں ہیں ہم قائل ہیں کہ اگر حضرت پاس صلات و سلام پڑے حضرت مہا سے نہیں سنتے لیکن اگر کوئی پڑے تو ہم اس کو اہل سرد والجوان سمجھتے ہیں پھر زی کاندہ چودہ سو دو ہجری اس میں یہ آیا کہ جو شخص حضرت پاک کے قبر پر صلات و سلام کا قائل ہے کہ سنتے ہیں وہ کافر ہے دیرہ اسلام سے کارج ہے تو چودہ سو دو میں ار کا اقیدہ پھر بدل گیا اس لیے ار پیچاروں کے اقیدے بیٹگوں پر بدلتے ہیں بیٹگ کرتے ہیں اقیدہ اور ہو جاتا ہے پھر اگرے سال بیٹی ہوئی پھر اقیدہ اور ہو جائے گا لیکن اہل ستور جماعت کا اقیدہ شروع سے اٹان آ رہا ہے ایک آدمی کا ڈاک چودہ سو سال میں کوئی پیش نہیں کر سکتا جو سدی کہلاتا ہو محدیش نہ ہو فقیدہ ہو چور ہو ڈاکو ہو زنی ہو لیکن حضرت پاک کے سوا کا انکار کیا ہو سکتا ہے ہم ایک لاکھ روپیہ فی حوالہ ان کو انعام دے گئے ایک لاکھ روپیہ فی حوالہ تو جر کا دین شروع سے آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے اور جر کا چودہ سو نو میں بنا ہے وہ تو ابھی شاید بالک بھی نہیں ہوا با بالک ہے ہم اور کی بات مانے کے لئے تیار نہیں وآکر وزاوانا رحمت اللہ رب العالمين اصطر موسیقی موسیقی موسیقی